اسلام علیکم یہ دو الیکٹر کی ہیٹر ہے یہ پیناسونک ہے اور یہ نیشنلک ہے میں آپ کو دونوں ہیٹر کی کوائلٹی بتاؤں گا یہ کتنے کتنے واد لیتے ہیں ایک دن میں کتنے بجلی استعمال کریں گے ایک گھنٹے میں کتنے ہی کریں گے اور ایک مہینے میں کتنی بجلی استعمال کریں گے آپ یہ ویڈیو اگر دیکھ لیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ کتنی بجلی لیتے ہیں آپ اسی حساب سے اپنے بل کو میں نہیں کر سکتے ہیں اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا یہ کتنے کے ہیں آپ کو الیکٹرک ہیٹر کے بارے میں مکمل ڈیٹیل ملے گی آپ یہ ویڈیو شروع سے لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا دوستو پہلے میں آپ کو نیشنل کے الیکٹرک ہیٹر کے بارے میں بتاتا ہوں اس کا مارڈل نمبر ڈبل ڈیرو چار ہے یہ دیکھیں یہ ہیٹر ہے ہم نے اس کو ڈبے سے باہر نکال دیا یہ پہلے دوستو اوپر تین بٹن لگے ہوئے ہیں یہ آن آف کے لیے ہے اور یہ دو سلو اور تیز کے لیے اس کے اندر دو راڈ ہیں ایک بٹن سے ایک راڈ چلے گا اور دوسرے بٹن سے دوسرا راڈ چلے گا اور یہ ہمارے پاس میٹر ہے یہ ہمیں بتائے گا ہمارا یہ ہیٹر کتنی بجلی استعمال کر رہا یہاں پہ ہم نے وارڈ پہ سلکٹ کر دیا یہ دیکھیں و لکھا ہو یہ دیکھیں یہ ہم نے شوول گا رہی ہے اس کے اندر اور یہاں سے ہم اس کو آن کریں گے اور یہ بٹن پرس کرنے کے ہمارا ایک راڈ چل جائے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک راڈ چل چکا ہے اور یہاں پہ چار سو پچی وار لے رہا ایک راڈ ٹھیک ہے چار سو پچی شہر یا دو وار ٹھیک ہے جیسے ہم دوسرا راڈ چلائیں گے یہ دیکھیں یہ دوسرا راڈ بھی ہونے ہو چکا ہے یہ دیکھیں گے دوسرا راڈ بھی ہونے ہو چکا ہے دونوں راڈ مارے چال چکے ہیں اور اب یہ آر سو بارہ مارے لے رہا ہے یعنی کہ یہ نیشنل کا ہیٹر اگر اس کے دو وارڈ چل رہے ہوں گے تو آر سو دس یہاں بارہ وارڈ لے گا اگر ایک راڈ چاہ رہا ہو گا چار سو دس یہاں بیس وارڈ لے گا ٹھیک ہے یہ دونوں راڈ چالیں اس ٹائم آر سو دس وارڈ لے رہا ٹھیک ہے دس وارڈ کبھی کم ہو جاتا ہے اگر دو وارڈ کبھی جارہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب دوستو یہ پینا سونا کا ہیٹر ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں یہ اس کا بٹن لگا ہوا آن آف کے لیے اس شیٹ پہ لکھا ہوا آف یہاں پہ آف ہوگا درمیان میں لکھا ہوا ہی یہاں پہ فل سپیڈ پہ چلے گا اور اس شیٹ پہ لکھا ہوا لو ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ سلو چلے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کو آپ ایک سائٹ سے دوسری شیٹ پہ بھی کار سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس کا لگاتے ہیں شوو شوڑ گایا اور یہ ہمارا ہیٹر ہائی پہ چل چکا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس ٹائم یہ ہائی پہ چل رہا ہے اور یہ بجلی لے رہا ہے آٹھ سو اکیاسی وار ٹھیک ہے اگر ہم اسے لو پہ کرتے ہیں اگر ہم اسے لو پہ کرتے ہیں تو پھر یہ بجلی لے رہا ہے پانچ سو ٹارہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ لو والی سائٹ پہ پانچ سو ٹارہ یہاں پہ دیکھیں پانچ سو بند رہا ہے ٹھیک ہے اور ہائی میں ہائی میں چلا گیا ٹھیک ہے یہاں پہ لائٹ ہماری ہو گئی آٹھ سو باٹھ سٹھ ٹھیک ہے اتنی یہ بجلی لے رہا ہے پیارے دوستو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہ ہوتے چوائنا کے ہے اس کی وارانٹی وغیرہ نہیں ہوتی آپ نے چیک کر کے لینے ہیں جس بھی شوپ سے لینے ہیں ٹھیک ہے اوپر لکھا ہوا ہے نیشنل پانچ سو ٹھیک ہے یہ ریجنل نہیں ہے یہ چینہ کے ہیں یہ کوئی اتنے پائیدار بھی نہیں ہے ہر سیزن تو نکال جاتے ہیں آپ نے جس بھی شوپ سے لینا ہے چیک کر کے لینا ہے ٹھیک ہے ویسے نہیں آپ نے لینا یہ آپ کو مارکٹ میں ایک ہزار سے دوزار پے کے درمیان میں مل جائے گا ایزی اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کتنے وار لیتے ہیں اگر آپ ایک گھنٹہ چلاتے ہیں یا چھے گھنٹے چلاتے ہیں یا پورا مہنہ کتنے بجلی لیتے ہیں پیارے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کیسے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے الیکٹرک میں یونٹ کا فارمولہ کلو وارڈ آر میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک یونٹ ایک کلو وارڈ آور کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ یونٹ کہ ا کا مطلب کلو یعنی کہ ایک ہزار ٹھیک ہے ڈبلیو کا مطلب وارڈ یہ چیز کتنے وارڈ کی ہے ایچ کا مطلب آورز گھنٹے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کلو اور وارڈ کو دونوں کو آپس میں ڈوائڈ کرنا ہے جو آنسر آیا آپ نے ایچ کے ساتھ یعنی کہ گھنٹوں کے ساتھ ملٹیپلائی کر دے رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ کلو ہے کلو کا مطلب ہے ہزار ٹھیک ہے ہمارا جو نیشنل کا اٹر ہے وہ آٹھ سو دس وار لے رہا تھا آٹھ سو دس وارہ ٹھیک ہے یہاں ہم آٹھ سو دس لگا لیتے ہیں ہزار تقسیم آٹھ سو دس آنسر آیا ہمارا ڈیرو شہریہ اکیاسی ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارا آٹھ سو دس وارڈ کا ہیٹر ایک گھنٹہ چلے تو زیرو پوائنٹ اکیاسی یونٹ استعمال کرے گا ٹھیک ہے یعنی کہ ایک یونٹ بھی پورا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اب دن میں گھنٹہ تو چلتا نہیں ہمیں ایک حساب لگا لیتے ہیں دن میں چھے گھنٹے چلتا ہمارا ہیٹر ٹھیک ہے ڈیرو شہریہ اکیاسی ضرب چھے ہمارا آنسر آئے گا یہاں پہ چار شہریہ چھاسی یونٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ہمارا آٹھ سو دس وارڈ کا ہیٹر رزانہ چھے گھنٹے چلے تو چار شہریہ چھاسی یونٹ استعمال کرے گا ٹھیک ہے اب مہینے میں تیس دن ہوتے ہیں چار شہریہ چھاسی ضرب ٹیس ٹھیک ہے ہمارا آیا ایک سو چھتالی شہریہ تین ٹھیک ہے یعنی کہ آپ آٹھ سو دس وارڈ کا ہیٹر رزانہ چھے گھنٹے چلائیں تو آپ کے مہینے کے ایک سو چھتالی شہریہ تین یونٹ استعمال ہوں گے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ آپ کے میٹر کو کفی گمائے گا اگر آپ اس کا ایک راڈ چلائیں گے پھر یہ ساڑھے چار سو وارڈ لے گا اگر آپ اس کے دونوں راڈ چلائیں گے پھر چار سو سے چار سو داس یونٹ بیس وارڈ لے گا ٹھیک ہے یہ پیارے دوستو چائنہ کا الیکٹر ہیٹر ہے عام ہیٹر سے یہ کم بجلی استعمال کرتا ہے جو دیسی ہیٹر ہوتا ہے وہ جو پینا سونوں کا ہیٹر ہے وہ آٹھ سو ستر وارڈ لےڑا تھا ٹھیک ہے آٹھ سو ستر تقسیم ہزار ہمارا آنسر آیا جیرو پوائنٹ ستاسی ٹھیک ہے یعنی کہ آٹھ سو ستر وارڈ کا ہیٹر ایک گھنٹہ چلائیں جیرو پوائنٹ ستاسی یونٹ ہوگئے جیرو پوائنٹ ستاسی ضربے چھے اس کا بھی ہم نے چھے گھنٹے کا حساب لگا لیا ٹھیک ہے یہ لے گا پانچ شاریہ بائی ٹھیک ہے اب مہینے میں تیس دن ہوتے ہیں پانچ شاریہ بائیس ضرب تیس ہمارے ایک سو چپنجہ یونٹ ہوگئے شاریہ چھے ٹھیک ہے یونٹ یعنی کہ ہمارا آٹھ سو ستر وارڈ کا ہیٹر رضانہ چھے گھنٹے چلے تو پانچ شاریہ بائی یونٹ استعمال کرے گا مہینے میں تیس دن ہوتے ہیں پانچ شاریہ بائیس ضرب تھی ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارا آٹھ سو ستر وارڈ کا ہیٹر اگر تیس دن چلے تو ایک سو چپنجہ یونٹ استعمال کرے گا ٹھیک ہے اگر آپ ایک راڈ چلائیں گے تو کام ہو جائے گا اگر آپ ڈبل راڈ چلائیں گے تو زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے امیرہ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں جو بھی ہم نیو ویڈیو بنائیں اس کا نوٹیپیشن بروقت آپ کا پہنچ سکے اللہ افراد ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو